اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے آج ایک اوہ نئے انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ بہت سارے بھائی کہتے ہیں اگر ایک بار مالٹا کا ویزا ریفیوز ہو جائے تو پھر ہم اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کا انسر آپ کو دوں گا لیکن اس سے پہلے جن بھائیوں نے فائل پرپیر کروانی ہو اپلائی بکرانی ہو یا ان کو ہاؤس ایگریمنٹ چاہیے رینٹ ایگریمنٹ چاہیے یا پھر آپ کو وہاں پہ مالٹا میں اگر آپ کا ویزا پروف ہو چکا ہے اور آپ کو وہاں پہ رہنے کے لیے اکومیڈیشن چاہیے پراپر ہم ارینج کر کے دیں گے اس کے جو بھی چارجز ہوں گے وہ آپ کو بتا دیے جائیں گے اگر کسی بھائی کو چاہیے تو ہم وہ بھی کام ابھی سٹارٹ کر چکے ہیں ریال سٹیٹ کا کہہ سکتے ہیں آپ پراپر ہم اکومیڈیشن پروائیڈ کرتے ہیں فولی فرنش بھی آپ کو مل جائے گا جس میں ساری چیزیں ہوں گی شیرنگ میں ہوگا لازمی بات ہے آپ اکیلے تو نہیں افورڈ کر سکتے نا تو باقی فولی فرنش ہوں گے اگر کسی بھائی کو چاہیے تو آپ وہ بھی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی آپ کو ہیلپ چاہیے مالٹا کے ویزر کے ریلیٹڈ یا کسی بھی دنیا کے ویزر کے ریلیٹڈ آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو وہ ٹاپک ہے کہ ویڈرہ اپلیکشن اگر ریفیوز ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کا کیا نیکسٹ ٹیپ ہونا چاہیے کیسے آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کا ایک دفعہ ویزر ریفیوز ہو جاتا ہے تو آپ نے سمپلی دوبارہ اپلائی کرنا ہے لیکن دوبارہ اپلائی کرنے سے پہلے آپ اپنے بات یاد رکھیں کہ جب آپ دوبارہ اپلائی کریں گے اس سے پہلے آپ نے جو آپ کی اپلیکشن پرسیڈ ہوئی ہوتی ہے وہ ویڈرہ کروانی لازمی ہے کیونکہ اگر آپ ویڈرہ نہیں کرواتے اور سمیٹ کرتے ہیں تو وہ سٹک ہو جاتا ہے کیونکہ یہ مشکل یہ ہوتی ہے کہ ویڈرہ کے بغیر آپ سمیٹ کریں گے تو آپ کے یہ بھی اپلیکشن وہ آلیڈی ہوتی ہے اور دوسری اپروو نہیں ہوتی ہے ورک پرمنٹ اپروو نہیں ہوتا کیونکہ بہت سارے بھائی میسیج کرتے ہیں پھر ہمارے اپروو نہیں ہو رہا تو بعض اوقات تو وہ ای میل کرتے ہیں کہ بھائی آپ اپنی پہلی اپلیکشن جو آپ نے سمیٹ کی ہوئے وہ اس کو ویڈرہ کروائیں اور بعض اوقات نہیں کرتے آپ کا سٹیٹس شو ہونے لگ پڑتا ہے جو لنک ہوتا ہے اس میں تو اگر سب سے پہلے بیسٹ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ویڈرہ کروا کے دین آپ نیو اپلیکشن پرسیڈ کریں ہو سکتا ہے بہت سارے بھائیوں کو وہم ہوتا ہے کہ ایک بار ریفیوز ہو گیا ہے تو کیا کریں نیو ورک پرمنٹ پہ آپ سمیٹشن کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سمپل ہی کیسا ہوتا ہے میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں یہ ہوتا ہے اگر یہ آپ کو نظر آرہا ہے ویڈرہ لکھا ہوا ہے سارا یہ اس طرح کا ہوتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے ویڈرہ آف ورک ریزڈنس پرمنٹ اپلیکشن مطلب یہ آپ کے جو ریزڈنس نمبر یہیں جو ہوتا ہے وہ ویڈرہ ہو چکا ہوتا ہے آپ سمپل ہی اپنی نیو اپلیکشن اس ویڈرہ پیپر کے بعد کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کا پروفیشن آپ اپلائی کر سکتے ہیں کوئی اس میں منع نہیں ہے لیکن آپ یاد رکھیں کوشش کرتے رہیں تو کامیاب ہوں گے اگر آپ کوشش نہیں کریں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے ایک بار ریفیوز ہو گیا ہے آپ کی گیم آور ہو گی ہے کیونکہ بھائی جو اگر آپ خود کرتے ہیں وہ تو ویری بیل اگر کسی سے بھی کرواتے ہیں تو کرواتے رہیں کوشش کرتے رہیں لیکن ریلائیبل جائیں آپ ایجنسی میں یا ایجنٹ کے پاس جس پر بروسہ ہو کیونکہ پیمنٹ کرنی ہوتی ہے آپ نے دیفینیٹلی پیمنٹ کچھ کم نہیں ہے سب زیادہ لے رہے ہیں آج کل تو اسی حساب سے آپ کسی کے پاس جائیں جس پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں وہ ہم سے کروائیں یا جسی سے مرضی کروائیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن ریلائیبل ہونا چاہیے بعد میں آپ کا مسئلہ نہ بنے تو فائل پرپیر کروانی ہو یا پھر آپ کو کچھ اور بھی کام وہ بھی آپ کا ویڈیو کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ یہ تھی آج کی ویڈیو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تک کے لیے اللہ حافظ